کیا آپ ایک ایسا flagship phone use کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بہت ہی زبردست processor ملے کیا آپ ایک ایسا flagship phone use کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بہت ہی زبردست decent quality کا camera performance ملے کیا آپ ایک ایسا flagship smartphone لینا چاہتے ہیں جس میں آپ لگوں کو بڑی بیٹری ملے اور stylish look ہو دیکھنے میں بہت ہی beautiful ہو کہ آپ ایک ایسا فون لینا چاہتے ہیں جس میں یہ سارے خوبیاں ہوں اور آپ جب فون کو نکالیں تو آپ کو فیل ہو کہ آپ ایک بہت زبردست فون یوز کر رہے ہیں اگر آپ بھی ایک ایسا ہی زبردست فون لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت اچھی بیٹری والا فون ملے آپ کو ایک بہت اچھی آپ ڈسپلی والا فون ملے آپ کو ایک بہت اچھے کیمرہ پرفومنس والا فون ملے آپ کو ایک بہت اچھی سٹائلش لک والا فون ملے یہ سارے خوبیاں اگر آپ چاہتے ہیں ایک ہی فون میں تو 35000 روپے میں آپ کو ایک بہت زبردست و پاورفل اور ایفیشن پروسیسر والا فون ہائی انڈ اسپیکس کے ساتھ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے تو اگر آپ ایک ایسا فون لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور اس ویڈیو کو لاست تک دیکھتے رہی ہے میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ٹاپ ٹین بیسٹ فون انڈر تو 35000 کی رینج میں تو چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لوگیں آپ پر سٹارٹ کریں گے اپنے سمسنگ کی طرف سے آنے والا ایک بہت اچھا فون جس میں آپ لوگوں کو ملتی بہت اچھی پپورمنس اور یہ ایک زبردست فون ہے جس میں آپ لوگوں کو بڑیا پپورمنس مل جاتی ہے اور یہ 30,000 روپے کے اندر بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے ایک بڑیا فون ہے جو آپ لوگوں کو ساری سپیسیفیکیشن دیتا ہے ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں سنسنگ کے سی نائن پرو کی اب جانتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن اور پپورمنس اس فون کے پپورمنس کی بات کریں تو یہاں پر اکٹاکور 1.9 گیگز کا سناپڈرگن 653 آپ لوگوں کو پروسیسر ملتا ہے 6GB RAM کے ساتھ 6 inch کی فل ایس ڈی سوپر ایمولیڈ ڈسپلی آپ لوگوں کو ملتی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نوچ بغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بڑ یہ آپ لوگوں کو سمپل لک کے ساتھ ملتا ہے فون بہت ہی اچھا ہے جہاں پر 16 میگا پکسل کا آپ لوگوں کو پرائیمری کیمرہ ملتا ہے ریئر میں ڈوال کلر LED فلیش کے ساتھ اور 16 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جسی دونوں ہی طرح سے ڈیسنٹ قوالٹی کی پکسل لی جا سکتی ہیں بیٹری کی بات کریں تو 4000 امچ کی بیٹری ملتی ہے فاسٹ چارجنگ کا آپشن ملتا ہے یس بی ٹیپ سی پارٹ جیسے آپشن ملتے ہیں 30,999 روپے کی قیمت میں آپ لوگوں کو یہ فون مل جاتا ہے بڑ اگر اس کو میں نے 10 نمبر پر کیوں رکھا ہے کیونکہ یہ اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے اور یہ فون نہ نوچ دسپلی کے ساتھ آتا ہے نہ ہی آپ لوگوں کو کوئی خاص چیزیں ملتے ہیں بڑ ہاں اس میں جو چیزیں لگی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پروسیسر لگا ہوا جو 4000 امچ کی بیٹری ملتی ہے کیمرا پرفومنس ملتی ہے سوپر ایم لٹ ڈسپلی یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہیں بٹ یہ تھوڑا سا سٹائلز میں بیک چلا گیا اس لئے اس کو میں نے 10 نمبر پر رکھا ہے 9 نمبر پر آتا ہے ہمارا اوپو رینو اوپو رینو ایک بہت اچھا فون ہے ایک سٹائلز فون ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا پپ اپ sselfی کیمرا لملتا ہے جو کہ سٹائلز لک کے ساتھ آتا ہے ایک نیو بتنس کے ساتھ جہاں پہ آپ لوگوں کو فل ایج تی ڈسپلی ملتی ہے سوپر ایم لٹ ہوتی ہے ساتھ جاتھ یہ فون آپ لوگوں کو فل نوچ کے ساتھ یعنی کہ یہاں پر آپ کو نوچ نہیں ملتی فل ڈسپلے ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اس میں کیمرا پرفومنس بہت اچھی ملتی ہے دیکھا جائے تو یہ کیمرا پرفومنس اور بیٹری اور ڈسپلے سٹریش لک کے ماملے میں آپ لوگوں کو اچھا سکور کرتا ہوا دیکھتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کے سپیسیفیکیشن اور پرفومنس یہاں پر اگر پرفومنس کی بات کریں تو اکٹر کو 2.2 گیگز کا سناب درائگن سیمنٹن پروسیسر آپ لوگوں کو ملتا ہے 6.4 inch کی super amoled full hd display آپ لوگوں کو ملتی ہے کیمرا یہاں پر آپ لوگوں کو 48 plus 5 megapixel کا ڈوال کیمرا ملتا ہے led flash کے ساتھ اور 16 megapixel کا آپ لوگوں کو کیمرا ملتا ہے جو کی pop up selfie کیمرا ہوتا ہے دیکھنے میں بہت ہی awesome لگتا ہے آپ لوگوں کو fingerprint scanner بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بیٹری کی اگر بات کریں تو 3750 damage کی بیٹری ملتی USB type c pod ملتا ہے اور walk technology آپ لوگوں کو اس میں ملتی ہے 3.0 جسے کی دیکھنے میں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے fast charging option ملتا ہے بڑی بیٹری ملتی ہے USB type c pod جیسے تو premium ایک flagship phone بن جاتا ہے اندر 35000 روپے کی قیمت میں یہ نہیں آتا ہے بڑا ہاں اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو 3199 روپے کی قیمت میں آپ لوگوں کو یہ phone مل جاتا ہے اور ایک اچھا phone ہے اب بات کرتے ہاں اپنے آٹھوے phone کی یہاں پر اگر آٹھوے phone کی بات کریں سمسنگ کی طرف سے آنے والا A70 ایک بہت ہی اچھا phone ہے جس میں آپ لوگوں کو بہت ساری خوبیاں مل جاتی ہیں اب اگر بات کریں اس phone کی تو یہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی specs کے ساتھ ملتا ہے اور performance بھی بڑھا ملتی ہے price بھی اچھے مل جاتی ہے چلیے جانتے ہیں اس کی specification اور performance یہاں پر اگر بات کریں performance کی تو octa code 2 gigs کا آپ لوگوں کو snapdragon 675 processor ملتا ہے 8GB RAM اور 106GB کے internal storage کے ساتھ جہاں پر اگر display کی بات کریں تو 6.7 inch کی super amoled full hd ایک بڑی display ملتی u shape noise display کے ساتھ جہاں پر دیکھنے میں ایک بہت ہی اچھا یہ phone لگتا ہے جہاں پر camera کے گھر بات کریں تو 68 plus 64 plus 8 plus 5 megapixel کا triple camera ملتا ہے led flash کے ساتھ جس سے آپ wide angle shots بھی لے پاتے ہیں 64 megapixel کے بھی shots لے پاتے ہیں 32 megapixel کا آپ لوگوں کو front میں camera دیکھنے کو ملتا ہے battery کے ہاں پر اگر بات کریں تو 3500H کی battery ملتی ہے fast charging option ملتا ہے usb type c port جیسے option آپ لوگوں کو اس phone میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر phone کی دیکھا جائے تو under 30,000 کی range میں ایک بہت زبردست phone phone ہے بگر اس کی price کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو 30,999 روپے کی قیمت میں مل جاتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا phone ہے جو آپ لوگوں کو ساری خوبیوں کے ساتھ مل جاتا ہے اب چلتے ہیں اپنے ساتھویں phone کی طرف اگر ساتھویں phone کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو camera performance, battery performance, display ساری چیزوں میں کھڑا phone اترتا ہوا دیکھتے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر one plus 60 کی اگر one plus 60 کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا old ہو چکا ہے کیونکہ launch ہوئے بہت دن ہو چکے ہیں بٹ اس میں بھی ابھی آپ لوگوں کو بہت ساری خوبیاں مل جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو بائے کرتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس کی specification اور performance, price یہاں پر اگر بات کریں performance کی تو octaq اور 2.8 gigs کا آپ لوگوں کو snapdragon 845 processor ملتا ہے جو کہ ایک بہت ہی powerful and efficient processor ہے جو کہ آپ کی battery life اور آپ لوگوں کے phones کو بہت ہی اچھی طریقے سے smooth run کرتا ہے 8GB اور 256GB کا internalized storage ملتا ہے جسے کہ آپ کو storage کی بھی کوئی چنٹہ نہیں رہتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو 256GB کا internalized storage ملتا ہے یہاں پر اگر ڈسپلے کی بات کریں تو 6.4 inch کی optic amulet ملتی ہے display جو کہ full hd ہوتی ہے 402 ppi density کے ساتھ جہاں پر اگر بات کی جائے اس میں تو آپ لوگوں کو notch display ملتی ہے v-shape notch display یا پھر dew drop notch display بول سکتے ہیں دیکھنے میں look wise بہت اچھا لگتا ہے phone دیکھنے میں back سے بھی اور front میں بھی اب اگر بات کریں تو camera کی 16 plus 20 megapixel آپ لوگوں کو camera ملتا ہے dual led flash کے ساتھ rear میں جسے کہ آپ بڑھیا photo لے پاتے ہیں اور 16 megapixel کا front میں camera دیکھنے کو ملتا ہے phone بہت ہی زبردست ہے آپ لوگوں کے ساتھوے نمبر پر بڑھ اگر یہ ساتھوے نمبر پکھی ہوئے ہیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو 37H کی battery ملتی ہے اور تھوڑا سا outdated بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پروسیسر بھی ٹھیک ٹھیک مل جاتا ہے بٹ 37H کی battery ملتی ہے dash charging کا option ملتا ہے USB Type-C port جیسے option ملتے ہیں price بھی آپ لوگوں کے تھوڑے سے زیادہ ہیں کیونکہ اب یہ phone کو تھوڑا سا گھر جانا چاہیے بٹ price ابھی بھی ہوتا نہیں ہے آپ لوگوں کو 31,999 روپے کی قیمت میں یہ phone ملتا ہے اور اگر آپ اس phone کی بات کریں تو یہ phone بہت ہی اچھا ہے بٹ price کے معاملے میں تھوڑا سا زیادہ ہے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں چھٹے phone کی اگر بات کریں تو یہ بھی آتا ہے OnePlus کی طرف سے OnePlus 6 ایک بہت اچھا phone ہے OnePlus 6 کیونکہ آپ لوگوں کو اس میں بہت ساری خوبیاں مل جاتی ہے ایسے کہ آپ لوگوں کو اس میں ایک اچھی battery life مل جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اس میں camera performance بھی اچھی مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو display بھی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ processor اور بھی اچھا مل جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس phone کی specification اور performance price اگر یہاں پر بات کریں performance کی تو octa co 2.8 gigs آپ لوگوں کو snapdragon 845 processor ملتا ہے جو کہ ایک بہت ہی زبردہ processor powerful and efficient processor 6GB RAM کے ساتھ اور 64GB کے internet storage کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ملتا ہے display کی اگر بات کریں تو 6.2 inch optic display 402 pp identity کے ساتھ جہاں پر camera کی اگر بات کریں تو 16 plus 20 megapixel camera ملتا ہے rear LED flash کے ساتھ جو بھی dual LED ہوتی ہے 16 megapixel camera دیکھنے کو ملتا ہے front میں جہاں پر اگر front میں دیکھیں تو medium notch ملتی ہے یعنی V shape notch display نہیں ملتی ہے بٹ دیکھنے میں بھی اچھا phone لگتا ہے full hd display جہاں پر battery کے اگر بات کریں 3300 mh کی battery ملتی ڈیش charging option ملتا ہے USB c port ملتے ہیں phone کے اگر price کی بات کریں تو بہت مہنگا ملتا ہے ون پلس 60 سے بھی مہنگا نوبیا کی طرف سے نوبیا ریڈ ماجک 3 ایک بہت اچھا phone ہے جو آپ لوگوں کو ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ زبردست processor کے ساتھ آپ لوگوں کو ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ایک اچھا camera performance اور battery مل جاتی ہے جس میں آپ گیمنگ کرنا ہو یا پھر پھر ایک پھر ایک 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 ملتا ہے ڈسپلی اگر بات کریں تو 6.6 انچ کی ایمال ڈسپلی ملتی جو کی فل ڈسپلی ہوتی پی 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 ملتا ملتا بات کریں تو میگا 16 میگا پی پی رو دیکھ ملتا ہے فون آپ لوگ کو بہت زبردست دیکھ میں لگ اگر اگر بیٹری کی بات پی 5,000 ایمج کی بیٹری ملتی ہے اس کی پر تیس پی 499 روپے کی قیمت میں مل جائے گا ایک بہت زبردست فون ہے یہ تھوڑا سا لمبا 5 انچ کی دسپلی آپ لوگوں کو ملتی ہے جو کی ایملیٹ ڈسپلی ہوتی ہے گیمنگ کے لئے ایک بہت اچھا فون ہے جس میں آپ لوگوں کو پروسیسر بہت ہی زبردست ملتا ہے اپنے لاسٹ کے چار فون اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسندہ رہی ہو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گی کہ آپ لوگوں کو کون سا فون لینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کون سا فون نہیں ملا اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں چوتھے فون سے اگر چوتھے فون کی بات کرے تو ہمارا آتا ہے سمسن کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست فون سمسن ایس نائن پلس سمسن ایس نائن پلس کے اگر بات کرے تو بہت ہی سٹائلش فون ہے اس کی ڈسپلی لا جواب ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتا ہے ایس نائن پلس بہت ہی آسوم فون ہے اگر اس فون کی بات کرے تو اس میں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے سپیسیفیکیشن مل جاتی ہے بہت 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 ہی لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو ریم بغیرہ کم ملتی ہے پرائز تھوڑے سی ہائی ملتی ہے بہت ہی لک کے معاملے میں بہت ہی آسوم ہے کیونکہ ڈسپلی ہی اتنی زبردست ملتی ہے یہاں پر اگر بات کریں پرفارمنس کی اس نائن پلس کی تو اکٹا کو 2.7 گیگز کا آپ لوگوں کو سمسن ایک زین آگز 9 پروسیسر ملتا ہے جو کی ایک بہت ہی زبردست پروسیسر ہے 6GB RAM کے ساتھ 400GB کا انٹرللہ سٹوریج ملتا ہے ڈسپلی کے اگر بات کریں تو 6.2 انچ کی سوپر ایمیلرڈ ڈسپلی ملتی ہے 531PPI دنسٹی کے ساتھ جو کی ایک بہت ہی برائٹ انکیز ڈسپلی ہوتی ہے یہاں پر اگر بات کریں تو تو آپ لوگوں کو کیمرہ 12 پلس 12 میگا پکسل کا آپ لوگوں کو کیمرہ ملتا ہے LED فلیش کے ساتھ 8 میگا پکسل کا آپ لوگوں کو فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ڈوال کیمرہ آپ لوگوں کو LED فلیش کے ساتھ ریئر میں ملتا ہے بیٹری یہاں پر آپ لوگوں کو 3500H کی بیٹری ملتا ہے فاسٹ چارجنگ آپشن ملتا ہے USB Type-C آپ لوگوں کو اس فون میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس سمارٹ فون کی بات کریں تو بہت زبردست مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا فون ہے اب اگر اس فون کی بات کریں تو یہ آپ کو 34,999 روپے کی قیمت میں مل جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کون سا فون لینے کو سوچ رہے ہیں اب جانیں گے ہم اپنے تیسرے فون کو اگر تیسرے فون کی بات کیوں تو یہ آتا آتا ہے شاومی کی طرف سے ریڈمی کے ٹوئنٹی پرو ایک اچھا فون ہے چلی جانتے ہیں اسی سپیسیفیکیشن اور ان پرفومنس کیونکہ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا آپ خود ہی پرفومنس دیکھ کے جان جائیں کہ آپ کو کون سا فون لینا چاہیے پرفومنس کے اگر بات کریں تو اکٹا کو 2.8 گیس کا snapdragon 855 پروسیسر ملے گا آپ لوگوں کو 8 جی بی رائم کے ساتھ 18 جی بی کے انٹرللہ سٹوریج کے 256 جی بی کے انٹرللہ سٹوریج کے ساتھ جہاں پر اگر ڈسپلی کی بات کریں تو 6.3 انچ کی ایمیلرڈ ڈسپلی آپ لوگوں کو ملے گی کیمرا پرفومنس آپ لوگوں کو ترپل کیمرا ملے گا 48 پلس 13 پلس 8 میگا پکسل آپ لوگوں کو کیمرا ملے گا ریر میں LED فلیش کے ساتھ اور آپ لوگوں کو 20 میگا پکسل کا کیمرا دیکھنے کو ملے گا فرنڈ میں اگر بیٹری کی بات کریں تو 4000 mh کی بیٹری ملے گی یہ کوئی چارجنگ 4.0 کا سپورٹ ملے گا ڈسپلی 6.4 انچ کی فول ڈسپلی آپ لوگ کو ملتی ہے جو کی اپٹی کیمرا ڈسپلی ہوتی ہے کیمرا کے اگر بات کریں تو 48 پلس 5 میگا پکسل کا آپ لوگوں کو کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے ریر میں ڈوال LED فلیش کے ساتھ 16 میگا پکسل کا آپ لوگوں کو کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے فرنڈ میں 3700 امچ کی بیٹری ملتی ہے ڈیچ چارجنگ کا آپشن ملتا ہے اس ویٹیج سی پوٹ جیسے آپشن آپ لوگوں کو اس فون میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب اگر بات کریں اس کی پرائس کی تو 34,999 روپے کیمت میں آپ کو فون مل جاتا ہے اور اس کو میں نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے بہت اچھا فون ہے اب جانتے ہیں ہم نے پہلے فون کی اگر پہلے فون کی بات کرتے ہیں لینووو کے طرف سے زیٹ 6 پرو آپ کہیں گے کہ لینووو 6 زیٹ کو آپ کیوں نہیں رکھا کیونکہ وہ تھوڑا سا ایشو کرتا ہے کیمرے میں اس لئے میں نے اس فون کو پہلے نمبر پر رکھا ہے کہ یہ فون بہت ہی اچھا ہے پرائس کے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ فون آتا ہے پہلے نمبر پر چلی جانتے ہیں اس کی پیسیفیکیشن اور پرفارمنس لینووو زیٹ 6 پرو کے اگر بات کر رہے تو اکٹا کور 2.8 گکس کا سناپ ڈرگین 855 پروسیسر ملتا ہے 8GB RAM کے ساتھ 16GB کے انٹرنل سچورج کے ساتھ جان پر 6.3 انچے کی سپر ایم لٹ ڈسپلی اپ کے گو کو ملتی کی کیمرہ پرفارمنس ملتا ہے 48 پلس 16 پلس 8 پلس 2 میگا پکسل کا آپ کو کوڑ کیمرہ ملتا ہے ڈول کلر ریلیٹیل فریش کے ساتھ 32 میگا پکسل کا آپ کو کیمرہ ملتا ہے فرنٹ میں 4000 امچ کی بیٹری ملتی ہے فارش آنڈنی کا آپشن ملتا ہے USB Type-C پورٹ جس اپشن اس فون میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس فون کی بات کرے پرائس کی تو یہ آپ کو کوئی اکتیس ہزار اور 499 روپے کی قیمت میں مل جاتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا اور لا جواب فون ہے فون آپ کو کوئی V-shape notch display کے ساتھ یا دیو drop notch display بول سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ملتا ہے look کے ماملے میں بہت ہی اچھا فون لگتا ہے دیکھنے میں back سے بھی اور front میں بھی آپ لوگوں کو کونسا فون دسوں فون میں سے پسند آئے آپ کونسا فون لینے کو سوچ رہے ہیں آپ مجھے comment box میں بتانا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو لائک کرنا مت بھولیے گا ساتھ ساتھ ایک ویڈیو پر رکھتے ہیں 1000 لائک کا target چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہمارے اس چین کو آپ سبسکرائب کلیجن نوٹفیکیشن کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ساتھ ساتھ all کا بٹن دبا لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں thank you for watching جہین